پہلی فلم کے لیے ملا تین کروڑ کا آفر تو چھوڑ دیا سیریل اب دے رات آئی ڈریکٹر سے ملنے نمسکار دوستو کئی ٹی وی سیریل ابھی نیتریوں نے اپنے ایکٹنگ کریر کو آگے بڑھانے کے لیے سیریل چھوڑ فلموں میں قدم رکھ لیا اور ان میں سے ایک بہت ہی حسین رادی کا مدن جو فلموں میں آنے کے بعد سے کافی چرچہ میں بنی ہوئی ہے رادی کا کو جب پہلی فلم کے لیے تین کروڑ کا آفر ملا تو انہوں نے ترند اپنا سیریل چھوڑ والی ووڈ میں اینٹری کر لی اور اب وہ فلم انگریزی میڈیا کی وجہ سے بہت سرکیوں میں ہوئے پہلی بار ابھی نیتہ ارفان خان کے ساتھ سکرین شیئر کرنے جار رہی ہے اپنی فلم دیکھنے سے پہلے رادی کا ڈریکٹر سے ملنے ان کے گھر پہنچی رادی کا اپنی فلم انگریزی میڈیا کی وجہ سے چرچہ میں اور انہیں اپنی فلم سے بہت امیدیں بھی ہیں فلم تیرہ مارچ کو سینیما گھروں میں ریلیس ہوگی اس سے پہلے ہی فلم کی خاص سکریننگ کا عزوزن سینیما گھروں میں کیا گیا فلم کی سکریننگ پر جانے سے پہلے رادی کا ڈریکٹر سے ملنے ان کے گھر گئی رادی کا نے انہیں فلم میں موقع دینے کے لیے دھنیا واد بھی کیا اور جس کے بعد دونوں فلم کی سکریننگ پر پی وی آر سینیما گھر پہنچے فلم میں ان کے علاوہ ارفان خان اور کرینا کپور بھی نظر آئے گی رادی کا جب وہاں پہنچے تو کیمرو کے سامنے تھوڑا شرمانے لگی اور پھر انہوں نے کچھ پوز بھی دیا اور اپنے اس آؤٹفٹ میں بہت ہاتھ لگ رہی تھی رادی کا بھی ٹی وی سیریل کے ذریعے ہی مشہور ہوئی تھی انہیں درشکوں سے بہت زیادہ پیار ملا اور ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت پسند کیا یہی بجے ہے کہ رادی کا کو والی بود میں جانے کا موقع ملا رادی کا کو جب اپنی پہلی فلم کے لیے تین کروڑ کا آفر ملا تو انہوں نے اپنے نئے ٹی وی سیریل کو شیٹنگ سے پہلے ہی چھوڑ دی اور فلمی دنیا میں قدم رکھ لیا رادی کا کو بھی اب اچھے خاصے فلموں کے آفر ملنے شروع ہو گئے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو اکمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھر نواز